بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل سے ایک مضمون میرے نظر سے گزرا ہے اور بالکل آج کل کے حالات کے عین موافق اور مطابق ہے تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس مضمون کو شیر کیا جائے لیکن یاد رہے کہ بندہ ناچیز کا اس مضمون کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے اس کو ازراہ تفنن اور ایک سبق آموز سمجھ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ کہتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ میں فرانس نے کانگو کو آزاد کیا اور وہاں پہ اپنا ایک سفیر بھی مقرر کیا سفیر صاحب ایک دن سیر سپاٹے کے لیے جنگل کے طرف نکلے کانگو کے اور اس کو دور کچھ لوگ نظر آئے تو اس سفیر صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں سفیر صاحب جب ان کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دراصل وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگ آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بندوں کو کاٹ کر کھانے والے ہیں ان لوگوں نے سفیر صاحب کے ساتھ وہی کیا زبا کیا اور کھاٹ کر اس کے بوٹیا بنائی کھڑائی بنائی اور انہوں نے کھا لیا جب فرانس میں یہ خبر پہلی تو فرانس کی حکومت کو بڑا دکھ اور صدمہ پہنچا اور بہت غصے میں آئی اور کانگو کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سفیر صاحب کے خون بہا کے طور پر سفیر صاحب کے خاندان کو کئی میلین ڈالر ادا کرنے ہوں گے کانگو کے حکومت سر جوڑ کر بیٹ گئی اور کافی سوچ و بیچار کے بعد انہوں نے فرانس کو ایک خط لکھا اور خط کچھ یوں لکھا کہ کانگو محترم سفیر صاحب کے اس بہیمانہ واقعے پر بہت زیادہ غمزدہ اور اس کے غم میں شریک ہے لیکن کانگو کے پاس اس ٹیم کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے سکیں لہٰذا آپ یوں کرے کہ کانگو کے فرانس میں سفیر کو زبا کیا جائے اور اس کو کاٹ کر کھایا جائے بدلے میں کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے والسلام یہی کچھ میرے خیال میں بھی آیا کہ اگر پاکستان آئی مف سے اور اپنے جتنے بھی ان لوگ جتنے ممالک نے پاکستان کو قرض یہ دیئے ہیں اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کے پیسے آپ لوگوں کے بینکوں میں پڑے ہیں تو لہٰذا ان ہی پیسوں کو آپ نکلوا کر اپنے قرضیں پورے کیا جائیں اور پاکستان کو معاف کیا جائیں کیا خیال ہے اس طرح اگر ہو جائے تو اس طرح پاکستان کی جانت بھی چوٹ سکتی ہے قرضیں بھی اس کے آداء ہو سکتے ہیں اور جن جن ہونے لوٹا ہے اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اس مضمون کو ازراح تفنن پیش کیا گیا ایک سبق آموز سمجھ کر پیش کیا گیا ہمارے اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے